نمسکار کسان بھائیو دی گارڈن میں آپ سبھی کسان ویگا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے دی وی داما کے ساتھ کسان بھائیو دھان کی نرسری بناتے سمیں آپ کو کن کن باتوں کا دھان رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو دھان کی اچھی پود مل سکے اس کے لئے میں بھی اپنے کھیت میں آج دھان کی نرسری لگانے جا رہا ہوں اور اس کے لئے میں نے ایک چھوٹی سی کیاری بنا لی ہے اور کسان بھائیو اس میں میں نے لے لیا ہے ڈیکمپوز کیا ہوا تھوڑا گوبر خاد اور پندرہ جیرو نو کی میں نے کسان بھائیو دیکھے ویرائیٹی چنی ہے اور اس کی میں آج بھائی کرنے والا ہوں کافی اچھی ویرائیٹی ہے ادھک بڑوار بھی نہیں کرتی ہے اور کافی اچھی پیداوار دیتی ہے اس ویرائیٹی کی کٹائی بھی سمیں سے ہو جاتی ہے اور کسان بھائیو جب بھی آپ بیج خریدے کےول ہائیبریڈ بیج خریدے اس سے کافی اچھی پود ہمیں مل جاتی ہے تو کسان بھائیو بیج ہم نے لے لیا ہے اب ہمیں لینا ہے ایک ڈرم اس میں ہم نے تھوڑا پانی لے لیا ہے اور بیج کو اب ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ جو سوست بیج ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اور جو ہلکا بیج ہے وہ اوپر تیار کر کے آ جائے تو کسان بھائیو پورا کا پورا بیج ڈال لے کے بعد میں یہ دیکھیں جیسا کہ آپ بیڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کچھ بیج اوپر تیارنا شروع ہو گیا ہے اور کچھ سمیہ کے لیے ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ جو اس میں سوست بیج ہے وہ پانی پی کر کے نیچے بیٹھ جائے اور ہلکا بیج ہمیسا اوپر ہی بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کسان بھائیو لگ بھائیو لگ بھائیو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہم نے بیج کو بھگو دیا تھا اور اوپر جو بیج تیار رہا ہے یہ بلکل ہلکا ہے اس لیے اس کو ہم ایک سائیڈ میں نکال دیں گے اس سے سوست بودے میں نہیں مل پائیں گے اور ان کو نکالنے کے بعد میں ڈرم میں سے کچھ پانی ہم کم کر دیتے ہیں تاکہ ہم بیج کو اپچارت کر سکے اس کے لیے آپ کوئی بھی فنگی سائیڈ لے سکتے ہیں مارکیٹ میں کافی فنگی سائیڈ اپلند ہے اور یہاں پر کسان بھائیو میں نے لے لیا ہے ڈائکوڈرما اس سے میں بیج کو اپچارت کرنے والا ہوں کیونکہ اس سے چھوٹی موٹی بیماریاں کافی حد تک کسان بھائیو کم ہو جاتی ہے تو آپ پرتی کلو بیج کے حساب سے دس گرام یا پندرہ گرام ڈائکوڈرما یا انیا کوئی جو بھی آپ فنگی سائیڈ لینا چاہتے ہیں اس کو ملا کر کے کچھ سمیہ کے لیے اس میں چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا پورا کا پورا بیج اچھے سے اپچارت ہو سکے تو کسان بھائیو کچھ گھنٹے کے لیے سے میں چھوڑ دیتا ہوں اور چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر ہم پود کی بہائی کرنے والے ہیں تو کسان بھائیو یہاں پر جو ہم نے دیکمپوز کی آوا گوبر خاد لے رکھا ہے اس کی ایک ہلکی سی پرت بنا دیں گے یعنی کہ آدھا انچی کی پرت ہم مٹی کے اوپر بنا دیں گے اس سے ہوگا کیا کسان بھائیو ایک تو ہماری پود کافی سوست رہے گی دوسرا کسان بھائیو جب بھی ہماری پود تیار ہو جائے گی اور ہم اس کو اکھاڑیں گے تو وہ آسانی کے ساتھ میں اکھڑ جاتی ہے یعنی کہ بیچ میں سے نہیں ٹوٹتی ہے تو اس طریقے سے ہم آدھا انچی کی پرت یہاں پر بنا دیں گے اور کسان بھائیو گوبر خاد میں دیکھیں کافی خرپتوار اگاتے ہیں تو اس لیے ہم نے ایک خرپتوار ناسی لے لی ہے اس کو ہم موٹے بالو ریت میں ملا کر کے اپنی کیاری میں تھوڑا چھڑک دیں گے جس سے اس میں کوئی خرپتوار بغیرہ نہ اگھ سکے یہ دوائی کسان بھائیو آپ کو آسانی کے ساتھ میں کرسی رکشہ اکائی میں مل جائے گی تو وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ دوائی ہم نے بالو ریت میں ملا لی ہے اور اس کی بھی ایک پرتسی اپنی کیاری میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی خرپتوار بغیرہ نہ اگھ سکے یہ سب کاریہ کرنے کے بعد میں کسان بھائیو اب نمبر آتا ہے بیج کا دیکھیں کئی گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہمارا بیج اچھے سے اپچاریت ہو چکا ہے اور اب ہم اس بیج کو اچھے سے ملانے کے بعد اس کی بھائی سروع کر دیتے ہیں کسان بھائیو تین چار بار ہم اس کی بھائی کریں گے تاکہ سب ہی جگہ پر بلکل ایک سار بیج یہ پھیل سکے کیاری بناتے سب ہے کسان بھائیو کچھ ارورکو کا بھی اپیوگ ہم نے کیا تھا یہ ایک بسے کے آس پاس کی کیاری ہے اور اس میں ہم نے دس کلوگرام ڈی اے پی اور تین کلوگرام پوٹاس اپیوگ کیا ہے یوریا خاد کی ماترہ کا ہم بعد میں اپیوگ کریں گے جب ہماری پود اگ چکی ہوگی تو یہ دیکھیں کسان بھائیو دو تین بار گوائی کرنے کے بعد میں پورا بیج ہمارا پھیل چکا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے جو ہم نے تھوڑا دیکمپوز کیا گوبرخاد بچا کے رکھا ہے اس کی بھی ہمیں اس بیج کے اوپر تھوڑی لیئر بنا دیں گے تاکہ ہمارا بیج اچھے سے جرمینیشن ہو سکے اور اچھی پہود ہمیں مل سکے اس گوبرخاد کی لیئر کا کسان بھائیو ہمیں تف فائدہ ملتا ہے جب ہماری پود تیار ہو جاتی ہے اور ہم اس کو اکھاڑتے ہیں تو پوری کی پوری پود بہت ہی آسانی کے ساتھ میں اکھاڑاتی ہے بیچ میں سے نئی ٹوٹ پاتی ہے کیونکہ نیچے کافی نرم میں فوکی مٹی رہتی ہے اس وجہ سے ہمیں گوبرخاد کا اوپیو کرتے ہیں تو کسان بھائیو اگر آپ بھی دھان کی نرسلی اگانے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا دھان رکھیں اور اب سے لگا کر پندرہ جون تک آپ دھان کی نرسلی اگا سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ سبھی کاریاں ہمارے پورے ہو چکے ہیں اب نمبر آتا ہے اس میں پانی دینے کا پانی لگاتے سمجھ کسان بھائیو آپ کو کچھ سافدانیاں برتنی ہے جب بھی آپ اپنی دھان کے نرسلی میں بیج بھائی کے بعد میں پانی لگائیں دیکھیں ادھک پانی ایک ساتھ اس میں نہ چلائیں کیونکہ جس جگہ سے پانی گستا ہے وہاں سے کافی بیج بھا کر کے اپنے ساتھ آگے لے جاتا ہے اس لیے ہم نے تھوڑا سا بیج بچا کے رکھا ہے تاکہ اس جگہ پر دوبارے سے بیج بھائی کر سکے اور کسان بھائیو یہ جو پانی ہمارا آ رہا ہے ہم نے دو طرف اس کو چلا رکھا ہے آدھا پانی ہم نے اس سائیڈ میں چلا دیا ہے اور کے والا آدھا ہی پانی ہم نے اپنے دھان کے نرسلی میں لگا رکھا ہے تاکہ پانی کے ادھک پریسر کے کرن دور تک بیج ہمارا نہ بیع پائے تو ان باتوں کا دھان رکھے کسان بھائیو آپ اپنے دھان کے نرسلی کی بھائی کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ تھی آج کی جانکاری امید کھاتا آپ کو پسند آئی ہوگی ایک نئی جانکاری کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے سبھی بھائیو کو نمشکار